اللہ کا مہینہ محرم حجری سال کا پہلا مہینہ ہے یہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے دن بارہ مہینے ہیں جن میں سے چار حرمت والے ہیں یہ ذلقادہ، ذلہجہ، محرم اور رجب ہیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کے ساتھ شامل کیا لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ تعالیٰ کی عزت اور عظمت کے ساتھ محرم کا مہینہ قرار دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اسے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیتا ہوں فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور اس عظیم مہینے میں گناہ کی ممانت اس طرح ثابت ہے جس طرح دوسرے مقدس مہینوں میں ثابت ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو بلے ہی گناہ ہمیشہ حرام ہے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے آپ پر ظلم نہ کرو یعنی ان سب میں پھر اس میں سے چار مہینے نکال کر انہیں حرام کر دیا اور ان کے تقدس کو بڑھا دیا اور ان میں گناہ کو بڑھا اور نیکی اور عجر بڑھا کر دیا اللہ کے مہینے میں روزہ رکھنا بہترین نفلی عبادت میں سے ایک ہے یہ رمضان کے بعد روزہ رکھنے میں بہتر ہے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز کونسی نماز ہے تو ماہ رمضان کے بعد کونسا روزہ افضل ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں رہمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے مہین محرم میں رمضان کے بعد روزہ رکھنے کو فضیلت ہے